تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرہا سلام حرملہ کون تھا؟ حرملہ نے میدانِ کربلا میں کیا کیا ظلم کیے؟ حرملہ کا انجام کیا ہوا؟ یہ وہ بدبخت ہے جس نے حضرت علی اصغر کے حلقوم پر ایسا اتاق کر تیر مارا کہ وہ آپ کے حلقوم کو چھیدتا ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پہوست ہو گیا اس کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا تاریخی منابع اور ماخوز واقع کربلا سے پہلے اس کی زندگی کے بارے میں کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا بعض تاریخی کتب میں اس کا نام حرملہ بن کاہن ذکر ہوا ہے اور وہ قیام مختار میں مارا گیا آشورہ کے روز حرملہ بن کاہل اسدی عمر بن سعید کے لشکر کے تیر اندازوں میں سے تھا اس نے اپنے تیر کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کے شیر خار بیٹے عبداللہ بن حسین کو جو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی گوت میں تھے نشانہ بنایا اسی طرح عبداللہ بن حسن کے قاتل کے طور پر بھی اس کا نام ذکر ہوا ہے نز حضرت عباس بن علی کی شہادت میں بھی اس کے گردار کو ذکر کیا گیا ہے اور کوفہ میں حضرت عباس علمدار کے سر مبارک کے حاملین میں سے تھا ابن عصیر نے اسے ابو بکر بن حسن کے قاتل کے طور پر بھی ذکر کیا ہے تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ظلم اپنے عروج پر ہوتا ہے تو مظلوم کی آہے سوزاں ہمیشہ اس کے سوال کا سبب منتی ہے ظلم مٹنے والی چیز ہے کیونکہ ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے جبکہ مظلومیت مٹ کر اپنی بقاہ کو پہنچتی ہے ابتدائے کائنات سے ہی ظالم اور مظلوم کی جنگ جاری ہے قابل سے لے کر آج کے قاتلین تک کا ایک ہی گردار رہا ہے اور حابیل سے لے کر آج تک کی مظلومیت ایک ہی صف میں کھڑی نظر آتی ہے دنیا میں جتنے بھی جابر و ظالم گزرے ہیں ان کے ظلم کے خلاف اہل حق نے آواز اٹھائی مظلوم کی حمایت کی تاکہ ظالم کا چہرہ دنیا کے سامنے آسکے اس لئے کربلا کی داستان کو زندہ رکھنے کا اصل مقصد جہی ہے کہ جب بھی ظالم سر اٹھائے سر کچل دیا جائے واقعے کربلا سے یہی سبق ملتا ہے کہ ظالم کی عطاعت کسی صورت میں جائز نہیں بلکہ اس کے خلاف آواز بلند کی جائے اور اس کے گناونے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے منحال بن عمر جو کہ امیر مختار کے ساتھیوں میں سے تھا ان کے کول کے مطابق حج کے سفر کے دوران ان کی ملاقات حضرت امام سجاد علیہ السلام سے مدینہ منورہ میں ہوئی قیام مختار اور کربلا کے قاتلین کے بارے میں گفتگو کے دوران جب امام سجاد نے ہرملہ کے زندہ ہونے سے باخبر ہوئے تو آپ نے فرمایا خداوند کریم اسے جہنم کی آتش اور لوہے کی گرمائش کا مزہ چکھا ہے بشر بن غالب اسدی نے حضرت امام سجاد سے ملاقات میں امام سجاد کی ہرملہ پر نفرین کا ذکر کیا ہے قیام مختار میں ہرملہ گرفتار ہوا تو مختار کے حکم سے اس کے ہاتھ اور پاؤں قطع کرنے کا حکم دیا پھر اسے جلایا گیا منحال بن عمر حج کے موقع پر حضرت امام سجاد سے ملاقات کر کے آیا تو اس نے نزدیک سے ہرملہ کے قتل کا مشاہدہ کیا اس نے امام سجاد سے اپنے ملاقات کا سارا واقعہ مختار کو سنایا مختار نے اس بات تر سجدہ شکر ادا کیا کہ امام سجاد کی دعا اس کے ذریعے پوری ہوئی امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہوئے وہ سب دنیا ہی میں غدائی انتقام کی لپیٹ میں آئے ان میں سے کچھ قتل ہوئے کچھ بنائی سے محروم ہوئے کچھ کے چہرے سیاہ ہو گئے اور کچھ تھوڑی ہی مدت میں اقتدار سے ہاتھ دو بیٹھے امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قاتلی نے امام حسین علیہ السلام سے خدائی انتقام کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ اکثر صحیح ہیں جو جو لوگ اس قتل ناحق میں شریک رہے ان میں سے شاید ہی کوئی دنیاوی زندگی میں آفت اور مسئبت سے بچا ہو ان میں سے ہر شخص دنیا ہی میں کسی خوفناک مرض میں مبتلا ہوئے اور اکثر پاگل ہو گئے شہادت سے تین دن پہلے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پر پانی بند کرنے کا حکم جاری ہوا عبداللہ بن عبی حسین عزدی آیا اور بڑی سرمستی سے امام حسین علیہ السلام سے کہا واللہ تو پانی کا ایک کترہ بھی نہیں چکے گا حتیٰ کے پیاسہ مرے گا اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اسے پیاسہ مار اور اسے کبھی نہ بخشنا حمید بن مسلم کا بیان ہے اس واقعے کے بعد وہ بیمار پڑ گیا میں آیادت کے لئے گیا قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی علا نہیں میں نے اسے دیکھا کہ پانی پیے جاتا تھا پھر کہہ کر دیتا تھا پھر پینے لگتا تھا پیٹ بھر جاتا تھا لیکن پیاس نہیں بجھتی تھی یہی اس کا حال رہا یہاں تک کہ اس کی جان نکل دی ابن جوزی نے نکل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے گوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا مو کالا تار کول ہو گیا لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوش شروع آدمی تھے تم میں کیا ہوا اس نے کہا کہ جس روز سے میں نے یہ سر گوڑے کی گردن میں لٹکایا تب سے جب بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں تو دو آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جلس دیتی ہے اسی حالت میں چند روز کے بعد وہ بھی مر گیا اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیر روی کرنے والا اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے تاکہ ایسی اسلامک انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں موسیقی موسیقی